احمد کو اپنے حوث کے پاس ایک بچہ پڑا ہوا ملا اس نے اس کو اٹھا لیا اور اس کی پرورش اور دیکھ بال بڑی توجہ اور جان پشانی سے کی اور اس کا خود اپنا نام بھی احمد تھا اور اس بچے کا نام بھی احمد رکھا وہ بچہ پھر بعد میں احمد یتیم کے نام سے مشہور ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بہت زیادہ ذہانت دیتی اور ظاہری اور باطنی خوبیوں سے خوب نوازاتا احمد کا جب آخری وقت آیا تو اس نے احمد یتیم کو اپنے بیٹے ابو الجیش کے سپرد کر دیا جب احمد دنیا سے رخصت ہوا تو ابو الجیش نے احمد یتیم کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاں ایک منصب پر پائز کرنا چاہتا ہوں لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنے سے پہلے اس سے یہ عہد اور پیمان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا احمد یتیم نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوئی خیانت آپ کے ساتھ نہیں کروں گا اور احمد یتیم نے عہد کر لیا تو ابو الجیش نے اسے اپنے مال اور اسباب کا نگران بنا دیا اور اس کا امیر مقرر کر دیا ابو الجیش احمد یتیم کا بڑا خیال رکھتا تھا احمد یتیم نے بھی اپنے امانداری سابگوئی اور خدمت اور دیگر اعلی صلاحیتوں کے ذریعے اس کے دل میں گھر بنا لیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے گریل و امور کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرتا تھا ایک دن اس نے احمد یتیم سے کہا کہ میری پھلا باندی کے کمرے میں جاؤ جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں ایک موٹی رکھا ہوگا اسے لے کر آؤ احمد یتیم جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے امیر ابو الجیش کی چہیتی اور خاص لونڈی کو ایک خادم کے ساتھ قابل اعتراس حالت میں پایا خادم نے جب احمد یتیم کو دیکھا تو نکل باغا لونڈی احمد یتیم کے پاس آ کر اسے بھی پیشکش کرنے لگی احمد یتیم نے کہا کہ اللہ کی فنا میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا میں نے اس کے ساتھ اہد کر رکھا ہے یہ کہہ کر اس نے موٹی اٹھایا اور امیر کی خدمت میں جا کر پیش کیا احمد یتیم کے لونڈی کے حاسے اس طرح چلے جانے کے بعد وہ شدید در اور خوپ میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کر دے مگر جب کچھ دن اتمنان سے گزر گئے اور امیر کے مزاج میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہ آئی تو لونڈی کے خوپ میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی لیکن پھر ایسا اتفاق ہوا احمد یتیم نے اپنے ارادے کو مؤخر کیا اپنے ایک قابل اعتماد خادم کو بلا کر کہا میں ایک شخص کو سونے کا تشت دے کر تمہارے پاس بھیجوں گا وہ جب تم سے آ کر کہے کہ اس تشت کو مشک سے بر دو تو تم اس کو قتل کر کے اس کا سر تشت میں ڈام کر میرے پاس لے آنا چنانچہ امیر نے اپنے خواس اور مقربین کی ایک محفل جمعی مشروبات کا دور چلنے لگا احمد یتیم بھی اس کے سامنے بیٹا ہوا تھا وہ بڑا پرسکول اور ہشاش بشاش تھا اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی دکائی نہیں دیتی تھی اتنے میں امیر نے ایک تشت احمد یتیم کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ احمد یتیم یہ تشت پولان خادم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ امیر نے اس میں مشک برنے کا حکم دیا ہے احمد یتیم تشت لے کر چل پڑا راستے میں جب وہ باقی مساحبین اور خدام کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس کو روک لیا اور مجلس کے بارے میں پوچھنے لگے احمد یتیم نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا مجھے امیر نے کسی کام سے بیجا ہے لیکن انہوں نے ایک ناسونی اور کہا کسی دوسرے کو بیج دو جب وہ لے آئے تو پھر تم امیر کے خدمت میں لے جانا چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اس خادم پر پڑی جس کو اس نے باندی کے ساتھ دیکھا تھا احمد یتیم نے اسے تشت تماتے ہوئے کہا پلا خادم کے پاس جا کر اس سے کہ امیر نے حکم دیا ہے کہ اس تشت کو مشک سے بر دو خادم نے جا کر اسی طرح کہا امیر کے حکم کے مطابق خادم خاص نے اس کا سر کٹا اور تشت میں ڈام کر چل پڑا راستے میں احمد یتیم نے اس سے تشت لے لیا اس سے بے پرواہ ہو کر کہ اس میں کیا ہے امیر کی خدمت میں جا پہنچا امیر نے جب اسے تشت لیے زندہ سلامت اندر آتے دیکھا تو حیرت سے کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے تو کبھی تشت کو احمد یتیم نے تشت امیر کے سامنے رکھا اور کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی اب وہ بھی گم سمتا کبھی تشت میں رکھ کے انسانی سر کو دیکھتا تو کبھی امیر کو جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو بے اختیار پکار اٹھا یہ کیا ہے امیر خود اس طرف سوالیا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا بلاخر اس نے امیر کے پاس سے تشت لے کر جانے سے واپس آنے تک کی ساری کارگزاری سنائی اور اس کے علاوہ کسی بات سے لاعلمی کا اظہار کیا امیر نے احمد یتیم کے طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تم اس کے متعلق ایسی کوئی بات جانتے ہو جس کی وجہ سے یہ اس انجام تک پہنچا ہے احمد یتیم نے کہا کہ اے امیر اس نے ایک خیانت کا ارتکاب کیا تھا جس کا آج اسے خمیازہ بگتنا پڑا ہے میں نے آپ کو اطلاع نہ دے کر اس کی جرم کے پر دپوشی کی تھی پھر اس نے اول سے آخر تک ساری کہانی امیر کو سنا ڈالی امیر نے لونڈی کو طلب کیا اور اس سے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور احمد یتیم کی پاک دامنی کی تصدیق کی امیر نے لونڈی کو احمد یتیم کے سپورٹ کرتے ہوئے اس کے قتل کا حکم دیا چنانچہ لونڈی کو قتل کر دیا گیا اس واقعے کے بعد امیر ابو الجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منظرت مزید بڑھ گئی اور اس نے تمام امور کی جتنے بھی تصرفات تھے وہ اس کے حوالے کر دیئے آپ لوگ غور کریں دیانتدار کو اس کی دیانت کا صلح اور خیانت والے کو اس کی خیانت کا بدلہ کس طرح ملا موسیقی